بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر اب تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے والے بھی اپنی ایک لائن میں اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں بڑے سینئر رہنمائے ہیں تحریک انصاف کے وہ اپنی وزارت سے مصافی ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں وجہ ان کی ذاتی مصروفیت ہے یا پھر کوئی رنجش ہے اس کے اوپر حارون صاحب ہم تجزیہ لیں گے بہت ہی اہم ملاقات انٹیلیجنس سربراہوں کی ہوئی ہے مگر اس قدر اچانک ملاقات ہوئی اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی حارون صاحب سے ہم جانیں اور نور مقدم قتل کیس کی اندر کچھ نہیں مگر پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہالناک ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اس کا فالو اپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر ان سب چیزوں سے پہلے حارون صاحب میرے پاس جو آپ نے مجھے کچھ دیر پہلے خبریں بتائی کیا خیال ہے لوگوں کو پہلے وہ نہ بتا دی جائے حارون صاحب بلکل سیول بروکرسی کے حوالے سے حارون صاحب بڑی چینجز آ رہی ہیں سید علی مرتضی ہے سیکیٹری ٹرانسپورٹ تھے آپ نے بتا ہے کہ ان کو ہوم سیکیٹری تائنات کیا جا رہا ہے زفر نصراللہ خان صاحب ہے سیکیٹری ہاؤسنگ ہے ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ بھی ہیں ان کو بھی بجوائے جا رہا ہے عرم بخاری صاحبہ کا تباتلے کے حوالے سے آپ نے بتایا سیف ہنجم صاحب ہیں گی ان کو بھی ایڈیشنل چیف سیکیٹری ان کو بنایا جا رہا ہے مگر ایک اور تبادلہ پنجاب گورنر کا وہ آپ بتائیں گے بات میں بتاتا ہوں چل گئے بات میں بتا دیتے ہیں یہ بتائیے اس کو فیصلہ نہیں ہوا یہ تو لگتا کہ فیصلہ ہو گیا اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر افسر ہیں جو ٹی کے گروپ کے تو وہ جو تاثر تھا وہ کچھ زائل ہوا ہے اور یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ چیف سیکیٹری اور آئی جی اسرٹ کر رہے ہیں اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ کام کریں وہ تاثر تو بزدار صاحب یہ دے رہے ہیں کہ یہ سب اپنا ہی کام ہے یاروں کا ہی کام ہے سارا لیکن اب اطلاعات نہیں یہی ہیں کہ یہ جو تقرر ہے یہ بہت غروف خوض کے بعد ہوا ہے چیک اور وہ چاہتے ہیں یہ خاص طور پر ایڈیشنل چیف سیکیٹری کا جو تقرر ہے تبادلہ ہے یہ محترم ایرم جو ہیں ایرم بخاری یہ آرڈرز ایمپلیمنٹ نہیں کرتی تھی بزدار صاحب کی ہے جی جی او اچھا ایسے تو کہیئے سر ہے آپ نے تو کہا اوہو میں اوہو ہی کہوں گے آرون صاحب پنجاب کی وزیراعلا کے آرڈرز ٹی کے جو تھا ٹی کے جو تھا ٹی کے کو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی کے پر تو فلمیں بنیں گی ناول لکھے جائیں گے وہ تو واقعات ہیں جو میں بتا نہیں سکتا ٹیلیویزن پہ ہر بات تھوڑی بتا ہی جا سکتی ہے تو یہ ایسے لگتا ہے سیکٹری جو انفرمیشن ہے راجہ جہانگیر رپٹیشن تو ان کی اچھی ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ سینئر افسر کو لائے جائے گا باقی گورنر والی بات میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق تقریباً ہو گئی اب سو فیصد تو نہیں ہے سو فیصد تو خان صاحب بھی کر سکتے ہیں علیم خان صاحب بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے نہیں مثلا کہ میں علیم خان صاحب سے رابطہ کرتا بھی تو وہ تصدیق تو نہ کرتے ہیں سورسز اس کو فرم کر رہے ہیں کہ علیم خان صاحب نے خان صاحب سے کہہ دیا ہے کہ ادراہ کرم میرا اس طریقہ قبول فرمائے مشکل فیصلہ جو اگر یہی ہے شرط وصل اللہ تو میرا اسطیفہ بحثرت یاس ٹھیک ہے اس لئے کہ دل شکستہ تو وہ تھے ہی بھائے اپنی حکومت آئی اور جیل جانا پڑا ٹھیک ہے اور خان صاحب نے حال بھی نہیں پوچھا اور بڑے بینیازی سے کہا میرا خیال آئے بیلنس کرنے کے لئے پکڑا اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ جہانگیر ترین آن چوہدری اساق خاکوانے اور خان صاحب گاڑی میں جا رہے تھے سیڈنلی حلیم خان نے جو گاڑی بھیجی اس کو واپس کر دو اس کی کوئی ضرورت ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اساق خاکوانے نے کہا اساق خاکوانے بہت تحمل سے بات کرتا ہے کہ خان صاحب وہ کوئی مسئلہ تھا کوئی تجویز دی تھی علیم خان نے کوئی کسی کی ٹکٹ بغیرہ کے معاملے میں اس پہ فیوریس ہو گئے کہ انہوں نے کیوں یہ ہو انہوں نے کہا اس میں کونسی بات ہے انہوں نے تجویز دی ہے آپ ان کو بتا دیں کہ اس تجویز پہ عمل کرنا مشکل ہے ٹیک اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے مگر ساتھ لے کے چلنے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے جہانگیر ترین کو فارق کیا بھئی وہی جہانگیر ترین صاحب تھے نا جن کو سپریم کورڈن آئل قرار دیا تھا اور اس کے باوجود ان کے وہی اختیارات اور وہی رسوخ باقی رہا وہی اعتماد باقی رہا اور جیسے ان کو شبہ ہوا خان صاحب نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ وفاداری کا قائل نہیں ہے سو فیصد وفاداری چاہیے جو اکبر بادشاہ کے درباریوں کی تھی جو اپنا ہمائیوں کے درباریوں کی تھی ہمائیوں کے تو خیار بیٹے نے ایک نے بغاوت کی تھی بغاوت تو خیار ترکم ہاتی ہے خان صاحب دربار تو نواز شنیف صاحب کا سجا کرتا تھا آسیف علی زبانی یہ اس سے بڑا دربار ہے یہ دربارِ عالیہ ہے وہ دیکھا نا کوئی پھر وہ رہا ہو گیا ہے پھر وہ ان کو وزیر بنا دیا گیا اور اس وقت تاثر یہ تھا کہ وہ کچھ بہتری کریں گے حلیم خان اس زمانے میں جب یہ جیل میں رہے کوٹ لگ پہ جیل ہے کہ ٹاؤنشپ جیل ہے کون سے کیا کہا جاتا ہے اس کو کوٹ لگ پہتا ہے یہ جیل میں رہے تو اس وقت کام انہوں نے بغریب کیا کہ رہا ہوتے ہی انہوں نے سپریڈینٹ اور ڈپٹی سپریڈینٹ سے پہلے سا ہی بات کر رہے تھے کہ اس کو رینوویٹ کرا دیا اور اس کا گرم کھانا قیدیوں کو اس وقت پہر شام اچھا جیل کی حوالے سے کمرے جو سردیوں میں گرم ہوں اور گربیوں میں ٹھنڈے ہوں اور ڈاکٹروں کو بندوبست کر دیا میرا خیال ہے میرا اندازہ ہے لگ بھگ ایک رب روپے سالہ نہ ہو اور اتنی فیاضی سے پیسے یا وہ خرچ کرتے تھے یا یہ کرتے تھے اب ان کی ضرورت نہیں رہی اور ایک علیم خانک کے بارے میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بات بتاں جب ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت بھی وہ بھی اور ایک 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 جناب گندم بھی بہنگی ہو گئی تھیک ہیں تیس اکتوبر کے جلسے کے اخراجات کب بڑا حیث علیم خانہ نے بردائش کیا تیس اکتوبر کی تاریخ پر جلسہ جسے تحریک انصاف نے نیا جنم لیا جس کے بعد تحریک انصاف اتنے بڑی پارٹی بن گئی مولکی نمبر ون پارٹی تھی چھ مہینے تک وہ تو بعد میں غلط فیصلے کیے نا کہ میدواروں کے انتخاب میں اور غلط فیصلے کیے اس میں جو سروے تھے تین سروے ہوئے تھے تینوں سے میں واقف ہوں اور تینوں سروے کرنے والوں سے بھی واقف ہوں وہ پبلک نہیں کیا گئے تھے اس میں نوے سیٹیں آ رہی تھی اگر نوے ان کی ہوتی تو نون لی کی جو ہیں وہ ایک سبیس تو نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی تھی نون لی کی اسی ایس ہتر ہوتی گیلپ نے سروے نہیں جاری کیا چھ مہینے حالانکہ وہ اس دمانے میں ہر تین مہینے کے بعد سروے کر رہے تھے تو یہ صورتحال تھی تو وہ جو جلسہ ہے اس کے اخراجات زیادہ تر انہوں نے کیے تھے اور وہ بے در ایک پیسے خرچ کرنے والے آدمی ہیں جو ہنگیر ترین بھی آئے کہیں نٹ سے کس نے زیادہ پیسے خرچ کیے لیکن بار جب جب ضرورت نہیں رہتی آدمی کی تو پھر اس سے کہتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں حرون صاحب وہ اس پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر ان کی ضرورت کیوں نہیں ہے کیا کوئی 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 بڑے لوگ آگئے باددل ہو گئے نا جب گرفتار ہوئے پھر یہ ہے کہ بھئی کوئی افتیارات تو نہیں تھے اب ان کے پاس جو ان کو دوبارہ بلا کے بنایا گیا اور ان سے یہ تبکر رکھی گئی کہ وہ جہانگی ترین گروپ جو ہے اس سے جانے سے جو نقصان ہوا ہے اس کا اندامال کریں ایک آدمی خودزخمی ہے دل شکستہ ہے میں علیم خان سے ملا دو تین ہفتے دو تین مہینے ساری گزر چکے تھے حکومت بنے تو وہ بہت ہی بدل تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پھر رشوستانی اسی طرح جاری ہے وہ کام نہیں ہو رہا وہ ایک ڈیلیور کرنے والے علیم خان کوئی فرشتے نہیں ہیں دنیا دار آدمی ہیں خالص دنیا دار لیکن ایک تو روپیہ خرچ کرتے ہیں ایک ڈیلیور کرنے کے جہانگیر میں بھی یہ خوبی ہے جہانگیر ڈیلیور کرتا ہے جہانگیر اس سے بھی زیادہ ڈیلیور کرنے والا جو ہے تو آپ انہوں نے جنابے والا ایک بین جو ہے وہ چینل خرید لیا علیم خان صاحب نے اب خرید لیا اب ان کے آدمی بھان جا کے بیٹھے بینک بھی یہ خریدنے کوش کر رہے ہیں کاروبار کی طرف تو وجہ زیادہ ان کو بات سمجھ میں آگے کہ سبائی وزیر ہونے میں کوئی توقیر نہیں ہے جس آدمی کے یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے حالو صاحب آپ نے بیر سگست کوئی خبر ہم لی تھی علیم خان صاحب کی اور چودری سرور صاحب کی چودری سرور صاحب سے ان کی دوستی اب بھی اسی طرح قائم ہے دیکھا بھی اور فیکٹر چودری سرور بھی بہت چودری سرور کے معاملہ مختلف ہے وہ بہت امبیشیس ہے پولٹکس میں کاروبار وہ کاروبار میں وہ بھی کامیاب ہے اور کاروبار کا بڑا سلیکہ رکھتے ہیں تو انگلینڈ میں بھائی بن گئے میمبر پارلیمنٹ گئے پہلے میمبر پارلیمنٹ ایسے سیاست کا بھی سلیکہ ہے یہ وہ لیکن یہاں خان صاحب اب ان سے مطمئن نہیں ہے یہ غور کیا جا رہا ہے کہ صاحب اللہ نیازی کو بھیج دیں ان کی جگہ پہ گورنر کی حیثیت سے ہاں جی غورنر کی حیثیت سے اور کیا اپنا ڈیپٹی سیکٹر کی حیثیت سے بھیجھیں گے چودری سرور صاحب کی جگہ پہ ویسے حرون صاحب یہ تھوڑا حیران کن تھا چودری صاحب کے حوالے سے خان صاحب انہوں نے پہلے حیران کر دینے والے کام کیا جا آپ کو ایسی حیرت ہو رہی ہے ہاں جی کون کون سے حیران کر دینے والے کام انہوں نے کیا گورنر انہوں نے کون سے لگائے ایک گورنر آیا اشارہ نہیں کروں گا کسی طرح بھی روز مجھے فون کرتا میں نہیں سنتا آپ نا بھی بتائے تو لوگوں کو پتا ہے آپ کس کی بات کرتا ہے نہیں لوگوں کو بتا سوال میں اشارت دوں گا تو پتا چلے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کئی دفعہ میں نے اسے بھیجا ہے میرے دوست تھا میسیج بھیجا ملنے کے لیے ظاہر ہے اخبار نبی اس نے ملنا ہوتا ہے کوئی خبر چاہیے ہوتی ہے تو وہ کوئی جواب ہی نہیں ملا پتا چلا کہ شام کے بعد فرصت ہی نہیں ہوتی جب آپ نے دو سال میرے فون نہیں سنا میسیج کا جواب نہیں دیا تو اب میں کیا سنوں آپ کا ٹیلی فون وہ خان صاحب اس طرح کیران کرنے کے لیے گورنروں کو دیکھیں نا حضراء کو دیکھیں اور وزیر سب سے زیادہ عثمان بزار کی تصویر کو سامنے رکھ کے ذرا غور کیا کریں تو اس میں صحف اللہ نحضی کو بلا جانا کیا ہے انہوں نے وزیر سید کی اس کو بلا دیا تھا ٹھیک ہے؟ پھر وہاں سے اٹھایا تھا پھر اس کو پارٹی کے سیکٹری جنرل بنا دیا اور ایک داستان تلس میں ہوش رواہ ہے کیانی کی کہانیاں تو لکھی جائیں گی جب یہ اقتدار ختم ہوگا پانچ سال بعد ہو دو سال بعد ہو سات سال بعد ہو بارہ سال بعد ہو کہانیاں تو تب لکھی جائیں گی خیر بہرحال اپوزیشن سے چیلنج کوئی نہیں ہے مگر ادھر سے چیلنج نہیں ہے اپوزیشن سے تو کوئی چیلنج نہیں ہے بلاول تو خچر پہ سوار ہو کے گڑ دوڑ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے وہیں تو کام کر رہی ہے پی ٹی آئی بھائی ڈیرہ غازی خواہ میں سیف سٹی بنایا جا رہا ہے ڈالفن کے لوگ بھیجے گئے ہیں ستتر ایور روپے کا بجٹ ہے صرف تونسہ کے لئے اور وہ امراضِ کلب کا اسپطال بنایا جا رہا ہے امراضِ کلب کا کہنا بسے آؤٹا فیشن ہے بہت کیا کہتے ہیں اسے لوگوں کو تو امراضِ کلب بڑے اچھے کارڈیالیج انسٹیٹوٹ کہتے ہیں وہاں لگتا ہوں گاؤں سے آیا ہے انپڑا ہے وہ بنایا جا رہا ہے اصل کپٹل تو ویسے تونسہ ہی ہے پنجاب کا ٹھیک ہے جی اور وہاں وہاں جا کے یہ امیر محمد خواہ بن جاتے ہیں عظمان مزارج گورنر صاحب کا معاملہ اور ہے وہ فیلڈ میں میدان میں اترنا چاہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی مگر جذبہ جوان ہے ٹھیک ہے نی جی اصل تو معنی کا ایک شہر ہے جوانی کٹ گئی لیکن خلط شہد جوانی کی جہاں محسوس ہوتی تھی وہیں محسوس ہوتی ہے تو وہ دیکھ شہرانہ بات ہے گورنر صاحب جو ہے نا وہ جوانوں کسی جو ہے نا ذہنی بیتاری ہے شیخ رشید میں بھی ہے یہ بات اچھا خیار فرق یہ ہے کہ گورنر صاحب شہستہ ادمی ہے ہاں جی تو شیخ رشید کو شہستہ کہنا تو اس لفظ کا اس سے ناروہ استعمال نہیں ہو سکتا اچھا خیار آپ وہ دوستی تو ان کی ہے علیم خان صاحب لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ میرا احساس ہے یہ تجزیہ بھی نہیں احساس ہے کہ علیم خان صاحب اپنے دنیا الگ بسانے چاہتے ہیں ملک کاروبار کریں اپنا کچھ صدقہ خیرات کریں اور اپنا جو رسوخ ہے وہ تو چاہیے کاروباری آدمی اس معاشرے میں کوئی شخص رسوخ ہوئے بغیر کاروبار نہیں کرتا نہیں کرتا بلاول کیا آپ نے بات کیا آپ نے کہا بلاول گھوڑے کی بجائے کسی اور جانور پر سوار ہیں کسی اور جانور پر نہیں بلاول ایک خچر پر سوار ہے اس میں بھی سن لے اقبال کا شعر آپ کو سنا دو وہ گھوڑے نے پہلی دبا خچر کو دیکھا تو بڑا حیلان ہوگی یہ کون سو جانور ہے گدہ تو دیکھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا وہ نظم ہے اس نے کہا میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور وہ سبار افتار شاہی استبل کی خچر پر سوار ہیں بھئی سرائی کی بیلٹ سے کیا ملے گا وہاں تو پی ٹی آئی کام کر رہی ہے تو وہاں کیوں اتنا زور لگا رہے ہیں پھر اور کیا کریں زور نہ لگائیں تو بھئی یہ اقتدار کی آرزو جو ہے یہ پاگل کر دینے والی ہے یہ ایک دیوانہ کر دینے والی چیز ہے اقتدار کی آرزو اس میں کتنی جانیں گئی ہیں پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں دعو پہ لگاتے ہیں اقتدار کے لئے آپ تو خیر اب انہیں شہید بھی کہا جاتا ہے جو لوگ اقتدار کی جنگوں میں مر جاتے ہیں اب وہ شہید کہلاتے ہیں اور ان کے مقبرے بنتے ہیں اور اس پر چڑھاوے چڑھتے ہیں آپ نے مولانا صاحب کا ذکر نہیں کیا حارون صاحب وہ بھی بڑے امپورٹنٹ مولانا صاحب نے پی ٹی ایم کا جو جلاس ہوا اس میں مصر رہے کہ استیفہ دیں خالی مارچ کا صرف مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا فضول لوز میں نے استعمال کی خالی یہ تو انگلیش میڈیو والے کیا کرتے ہیں اچھا وہ اپنا محاذ استیفہ کو کوئی فائدہ نہیں اچھا جنواز شریف نے پیچھلی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ بھئے استیفہ نہیں دے سکتے اس کا فائدہ نہیں ہے اس دبعہ بھی نونلک کے لوگ کہتے رہے کہ بھئے استیفہ کا کیا فائدہ جب تک پیپلز پارٹی مصطفی نہ ہو تو پیپلز پارٹی مصطفی کیوں ہوگی اس نے کھیر کھانی ہے بھائی کھیر کیوں چھوڑے سندھ کی بادشاہت کیوں چھوڑے انہیں امید ہے ان کی استیبلشمنٹس انڈسٹینڈگ ہے وہ اپنا نونلکو ایسے کمال ہے جی دیدہ دلیری کی حد ہے کہ کہتے ہیں کہ نونلکو مل گئی ہے اپنی استیبلشمنٹس ملے ہوئے تو آپ ہیں بھائے کہ سب کو اپنا اپنا حصہ چاہیے حنون صاحب یہ آپ بھی بات کرتے ہیں اقتدار میں سب کو اپنا حصہ چاہیے حصہ چاہیے اس کے لئے جھوڑ جھوڑ بولنے ضروری ہے ملد سیاست میں ہے اس نے کہا وہ بریٹش پارلیمنٹ کا ایک میمبر تھا اس نے کہا مجھے نام اب یاد نہیں رہتے راست گوئی اور دیانت میں محمد علی جنہ ایک نمونہ عمل ہے اور دیکھئے ان کی مخالفت کر رہے تھے اور ان کے وزیر جو تھا امور الہند کا اس کو بھی نام یاد نہیں اس نے کہا تھا اگر دلائل کی بات ہو تو جنہ ساری رات جاگ سکتے دلیل دے تو کبھی نہیں تھکتے بات یہ ہے کہ اس نے بھی تو سیاستی کی نا اور محمد علی نے بھی سیاستی کی نا قائد آدم انہیں کہا گیا انہوں نے نہیں کہا تھا کسی سے مجھے قائد آدم کہا جیسے یہ مولوی تھا انہوں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ مجھے انہوں نے بہت سے نوازا جائے نہیں قوم کہتی تھی لوگوں نے کہا انہیں قائد آدم ان کی راست بھائی آج ان کا دن ہے اس پہ بات کریں گے بڑی شرم کی بات ہے آرون صاحب آپ نے کیا یاد کرا دیا بریک سے واپس آگے اس پہ بات کر لیتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا مانگرز کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انٹیلیجنس کے سربراہوں کی اچانک سے ایک اہم ملاقات اس کی وجہ کیا بنی اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ روئے بریک کے بعد ایک بات پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے حارون صاحب افغانستان کی صورتحال انٹیلیجنس سربراہوں کی ملاقات اس قدر اچانک وجہ کیا بنی نہیں نہیں ایسی چیزیں اچانک کہیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے مہینوں کے اکسسائز ہوتی ہے اس دفعہ زیادہ ہفتوں کی ہوگی اس وقت صورتحال اتنے خراب ہے افغانستان میں افغانستان جو ہے دیکھیں ایک نیو گریٹ گیم ہے اس سے دنیا بدلنے والی ہے چین نے ان کے بٹا بٹا تین کروڑ ڈالر کے امداد کا اعلان کیا ہے اور اندیا دیا ہے ان کو تسلیم کرنے کا اور بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں یہ دیکھیں نا انٹیلیجنس شیرنگ کا فیصلہ صرف یہ نہیں ان کی میزبانی کی پاکستان یہ میزبانی سے کیا مراد ہے حرم صاحب کیا مراد اب اس کی ڈیٹیل آپ کو کیا بتاؤں میزبانی تھوڑی سی تو بتائیں نا پتا ہو یہ آئی آئی شائی کی تاریخ یہ ہے مجھے نہیں پتا آج کل کیا ہوتا ہے کہ یہ مثلا تو ترکیول فیصل آتا تھا نا جو انٹیلیجنس چیف کا تھا اس کو گاجر اور انار کا جوس ملا کے پلاتے تھے پھر اس کو کریلے اور کیمہ کھلاتے تھے بیس بڑا اچھا ہوتا ہے یہ سائی آج کل کیا ہے مجھے پتا نہیں میزبانی بیس ہے یہ میزبانی یہی میزبانی ہے یہی کہہ رہے ہیں میزبانی کی ہے دی جائے سائی نے کھانا پینے سے لگتا ہے آپ کو بہت دل جاتا ہے بہت زیادہ ہے آپ زندہ ہی بھلے کے پر تعریف آپ کر رہے ہیں اچھا خیار تو انٹیلیجنس چیف ملاقات کیوں پر بات کر رہے ہیں دیکھئے نا خدشات کیا ہیں ایک تو خوف ہے سنٹرل ایشیا کی ریاستوں کو تاجکستان کو خاص طور پر کہ تاجک اگر اکاموڈیٹر نہ کیے گئے تلخی بڑھ گئی تو انہیں تو دریائی پار کرنا ہے نا اور تاجکستان میں داخل ہو جائیں گے ماجرت ہوگی اور پھر وہ ہے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو افغانستان پناہ دے گا اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ ہے خدشہ ہے بدلہ ضرورت نہیں ہی ایسا ہو ویسے تو مہتاد تو وہ اتنے ہیں دیکھو ناین ایلیون کو تقریب ہی کینسل کر دی کب فضول خرچی ہے ملت بھی نہیں کی اتنے سینے ہیں ملت بھی نہیں کی کینسل کر دی گئے فضول خرچی ہے بس الف لے لیں گے ان کا ویسے نومینیٹ کر دی ہے اچھا ایران کا جو اندیشہ وہ دائش سے ہے اور پنشیر سے ان کا ایک بڑا جذباتی تعلق ہے کیونکہ پنشیر دیکھ رہا ہے روس کا اس لیے کہ وہ جو اس کے پڑوسی ان کا سرپرس روس تھا ہے اس کا دائرہ اثر ہے نا وہ پاکستان کا ٹی ٹی پی ہے صحیح ٹی ٹی پی کے بارے میں یہ تو اندیشہ نہیں ہے کیونکہ ان کو انکریش کریں گی انکریش کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو اشرف غنی کے دور میں تھا لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ موجود تو ہے نا وہاں پہ اور افغانستان اس طرح مستحقم نہیں ہے کہ ہر شخص پر حکومت کا کنٹرول ہو صحیح چیک ویسے خبر آپ کو بتا دو کیا افغانستان کے والے بتائیے خاتین بزراء کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اب کی خبر ہے ابھی ملی ہے تھوڑی دی کابینہ کے اندر جی کابینہ کے اندر بہت بڑی خبر ہے ایرون صاحب خواتین کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے ایک خاتون وزیر ہوگی یا ایک سے زیادہ یا میں نہیں کہہ سکتا خبر پکی ہے سورس بالکل ٹھیک شامل کرنے کا فیصلہ ہوگی ایک پوزیٹیو امیج اجاگر ہوگا پھر یہ ہے مسئلہ مہاجرت کا اب بھی اندازہ ہے کہ سات لاکھ آدمی مہاجرت کہا ویسے پاکستان میں مہاجر آ چکے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں منشن کیا جائے وہ اس سے چمن بارڈر سے اچھا پھر یہ ہے پرابلمز ہیں امریکہ نے پیسے روک دیئے ہیں اور جناب اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ہے اس کا جو ادارہ ہے خوراک کا کیا ہے اس کا نام یونی سیف اس معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان کا ہے نوے فیصد افغانی غربت سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں مطلب ایک کروڑ پچھانوے لاکھ کے قریب لوگ ایک کروڑ پچھانوے لاکھ بھوکے جی تو تف ہے امریکیوں پر دو ٹریلین ڈالر دو ٹریلین ڈالر سے افغانستان کی آبادی دو سو تین سو سال ان کی غضائی ضروریات پوری ہو سکتی تھی پیسہ گیا بارل آرڈز کے پاس عجیب دنیا ہے اس میں جاگیر درانہ نظام ختم ہوتا ہی نہیں اگرچہ پی رہے آدم جوان ہے لا تو منات یعنی ایک اور شکل اختیار کر لیتا ہے پھر کبھی اور شکل اختیار کر لیتا ہے کہا اور شکل اختیار کر لیتا ہے پچاس فیصد افغانی ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں یعنی کسی نے کچھ دے دیا کھانے کے لیے تو ہے یا بھوکے سوتے ہیں یا کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا تو دے دیا اچھا اب پاکستان سے تین تیارے گئے ہیں ایک کابل میں اترا ہے کندھار میں اترا ہے آج ایک فوست میں شاید لیکن تیاروں سے کیا ہوتا ہے وہ تو ہزاروں ٹرک چاہیئے خوراک سے لدے ہوئے یہ جو ہماری علیم خان والا مسئلہ ہے اس میں ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ گندم اتنی مہنگی ہو رہی ہے چینی اتنی مہنگی ہو رہی ہے تو وزیر خوراک بچارہ کیا کر سکتا ہے حکومت کی رٹ کا تو عالم یہ یہ ویسے بیچ میں بات آگی کہ میں برسا ٹرین سے آیا تھا رابل پنڈی سے اور وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا لاور کے ریلوے سٹیشن پہ کہ جس آدمی نے ماسک نہیں پہنا ہوگا اسے پانچ سر پہ جرمانہ کیا جائے گا اچھا بورڈ لگا ہے اچھا بڑا اچھا بورڈ لگا ہوا تھا اور وہاں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور جو پولیس افسر نگرانی پہ تھا اس کا ماسک ایسے تھا ناکس ہے نیچے ٹھیک ہے وہ نگرانی پہ تھا ریٹ تو حکومت کی کہیں ہے نہیں نہ کسی کو فکر ہے ریٹ قائم کرنے کی یہ لانات کرتے ہیں ایک پاکستان قانون ہر ایک پہ ناکس ہوگا کوئی قانون سے بچے کا نہیں اس کی بھی دو شکلیں آگے جا کے دکھاتے ہیں ذرا اللہ عبام کو افغانستان میں صورتحال یہ ہے دیکھئے پھر یہ ہے افغانستان میں ایک ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ مجھے جناب حکومت یار نے خود بتایا تھا کہ تین سو سے زیادہ بیسے فکر تھے چار سو سے پانچ سو سے زیادہ لوگ روز قتل ہوتے تھے یہ جھگڑے خانہ جنگی یہ روزانہ کی تھے اور عدروائی دیکھئے نا چونکہ قانون تو حکومت تو متشکل تو نہیں ہوئی نا اس کی ریٹ قائم تو نہیں ہوئی نا اغواہ ڈکیتیاں ٹھیک ہے جو افغانستان میں کبھی نہیں تھی یہ میں آپ کو بتاؤں یعنی جب افغانستان جو پرانا افغانستان تھا اس میں اغواہ ڈکیتیاں نہیں ہوتی تھی اس لئے کہ قبائل تھے نا وہ اپنے قبیلے اپنی حفاظت کرتے تھے اپنے سسٹمز تھے ان کے اچھا اب یہ جو ہے جب سے تعلوان آئے ہیں تو یہ فگر اس کا دسویں حصہ بھی نہیں ہے مگر عجیب بات ہے ادھر آپ ای بی سی کھولیں ادھر آپ سی این این دیکھیں ادھر آپ کوئی فاکس نیوز دیکھیں اس میں قتلو گا رہے تھے قتلو گا رہے تھا وہ کیا تھا فلاں وقت کیا تھا فلاں وقت کیا تھا اب وہ لوگ کیا ہے اس نے کسی کا دروازہ کھرکٹایا دی رات کو اس نے کہا کہ تم نے مجھے گینڈا کیوں کہا تھا اس نے کہا بھائی تم کونوں میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں میں نے گینڈا تمہیں کب کہا اس نے کہا آج سے چالیس سال پہلے اس نے کہ چالیس سال پہلے کہا تھا جب سکول میں پڑھتے تھے تو اب تمہیں یاد ہے اس نے کہا میں دیکھا ہی آجا گینڈا میں چیڑے کر کیا تھا گینڈا ہوتا کیسا ہے دیکھتا کیسا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی خدشات تو ہیں طالبان سے دیکھئے جو انقلاب بڑی حرارت پیدا کرتا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ کرون اولا کے مسلمان ہیں ان کی بھی طبیعت صاف ہو جائے گی تھوڑے دن ٹھائر جائیں یہ وہ نہیں ہیں کہیں بھی نہیں ہیں دنیا میں کرونے ہو لیکن مسلمان وہ اللہ کے قرآن کریم نے اس کو واضح کیا گیا یہ ایک ایکسیلشن ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھے یہ کہ استثناء ہیں رضی اللہ و رضوعنہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہیں بھی نہیں ہیں دنیا میں وہ مسلمان بجی عشقی آگندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھر ہے یہ جذباتی لوگ ہیں انہوں نے جنگ لڑی ہے جیتی ہے اس کے لیے داد کے مستق ہے کہ امپیریلزم کو نکال دیا ہے مگر ایک وقت لگے گا ان کو اٹھا چکھا کرنے ہیں دیکھیں نا پاکستان کے لیے تو یہ ایک لمحہ ہے اپنا نجات کا اور اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اور انڈیا جو ہے وہاں ایک صفح ماتم بچی ہوئی ہے وہ جل بخشی جو ہے نا بہت سے بہت چھے مہینے نکالے گا وہ کہتا ہے جاؤ تاجکستان پہ حملہ کرو نہیں پنشیر پہ جاؤ ان کی مدد کرو مدد کس کی کرو وہ تو خود اتیار ڈال دی ہے بکلاہٹ کا شکار ہے نہیں بکلاہٹ نہیں پاگل پن کا شکار ہے بکلاہٹ اور چیز ہوتی ہے بکلاہٹ تو کچھ دیر میں ختم بھی ہو سکتی ہے پاگل پن سر اجاری ہے اب ان کا خیال تھا کہ ہم سپر پاور ہیں اب سپر پاور جو ہوتی ہے نا وہ نشاہ دھیرے دھیرے اترے گا آرون صاحب نشاہ کیا ہے ہی نہیں سپر پاور وہ تو اس میں فارٹ لائنز ہیں انڈیا تو کبھی متحد رہ سکتا ہی نہیں ہے دیکھئے وہ ایک دن سب جنرل تھے جنرل کہ لیکن مجھے لگتا ہے انڈیا چین سے زیادہ ترقی کرے گا میں نے آپ کے تاریخ میں نے کہا میں آپ کے تاریخی شعور کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے آپ مجھ پر تنز کر رہے ہیں میں نے کہا اتنی فارٹ لائنز ہیں مسلمان ناراض، سکھ ناراض، بدھ ناراض، عیسائی ناراض، ہندو توا اس کے باوجود آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کا خیال ہے آپ خیال ہے جمہوریہ جو ہے جس ملک میں جمہوریہ تو وہاں زمین فصل کے بجھے سونا ہوگاتی ہے وہ تو دیکھیں جمع جڑا معاشرہ نہیں رہ سکتا ہے انڈیا کا ہمارے ہاں بھی بہت پروپلمز ہیں ہم بھی ایک جمع جڑا معاشرہ نہیں ہم ایک ریاست نہیں ہے ہماری تقسیم اس قدر نہیں ہے جتنی انڈیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے نہیں ہماری تو پوسیبلٹی بہت شاندار ہے ہماری تو لیڈرشپ کوئی نہیں ہم نے تو جس دن قائد اے آدم اس دنیا سے گئے ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم قانون کے راستے پر نہیں چلیں گے وہ آدمی جس نے اپنے ڈرائیور کو روک دیا تھا کہ ریلوے اس نے جا کے کھلوایا ڈرائیور نے کہا اس نے پوچھے چوکیدار سے پوچھے کتی دیر ہے انہوں نے کہا دیس منٹ میں ٹرین آئے گی انہوں نے کہا گورنر جنرل کی گاڑی تو ایک منٹ میں گزر جائے گی تو تم آپ نا پھر بھی سات آٹھ منٹ تمہارے پاس بند کر رہا ہے وہ واپس ہے اور بڑی خوشی سے بتایا قادی ازم میں نے دروہ تو کھلوا دیا انہوں نے کہا اگر میں قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو کون کرے گا اور راولپنڈی کے چوک سے بھٹو صاحب سگنل کو توڑتے ہوئے گزر گیا اور کہا مجھے کون پوچھ سکتا اور بھٹو کے ایک ہی بات نہیں ہے کون ہو کمران تھا جس نے قانون کے پابندی کی ایک چوہدری محمد علی کے بارے میں شاید کہہ سکتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے مگر نور مقدم کے قتل کیس کے حوالے سے جو نئی ہالناک چیزیں سامنے آئی ہیں ان کا کچھ خلاصہ بھی آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے گے مبرے کے بعد ایک بار پیس کے پرگیام میں ہم آپ کو خوش رام دیت کہیں گے حارون صاحب کل بھی ہم نے معصوم نور مقدم کے قتل کیس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز پیش کی تھی مگر چالان کے اندر کیا حوالناکی ہیں حضر آپ شیئر کریں اتنی افسوسناک ہیں ڈیٹیلز ایک معاشرہ جو اخلاقی طور پر مر رہا ہے نہ سیاستدانوں کو فکر ہے نہ علماء کو فکر ہے نہ میڈیا کو فکر ہے میڈیا نے پھر بھی اچھے رول پلے کیا کسی کو پرواہ نہیں ہے اقتدار کی جنگ جاری ہے بلہ بحث کس چیز پر ہو رہی ہے کہ یہ الیکٹرانک مشین نہیں ہونی شاہیئے بوٹنگ کے لئے اس پر تلواریں کھچی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خون کے در پر کبھی مشین کو بھی کوئی روک سکا ہے بھائی اس کو بتائیں کہ یہ نقائص نہیں ہونی شاہیئے ہیں اعتماد میں ان کو لیا جائے الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرے مشین کیسے ہونی شاہیئے اور خود اس کی یہ ذمہ داری لے کے ہم نگرانی کریں گے اس میں اور کوئی حکومت کا کوئی آدمی مداخلت نہیں کرے گے سارا سٹاپ ہم برتی کریں گے وہ بھی اپنی تلوار کی اچھا وہ بھی الیکشن کمیشن بھی اس ہفتہ پہ آ گیا کہ وہ خود ایک political party ہے میں نہیں کہتا کہ ان کا موقع غلط ہے وہ تو موقع تو شکوار جائزہ لے نہ پڑتا ہے عجیب معاشرہ بن گیا ہے اتنی بہزی ہے اور اتنے لوگ ہی جان کا شکار ہے چھے دفعہ اس نے بھاگنے کوش کی چھے دفعہ نور مقدم نے اور فرانسا کے رپورٹ کہتی ہے کہ اس نے قطن نشے کا شکار نہیں تھی قطن خاتون وہ تھا مالیوں نے اور چھکی داروں سے بھاگنے نہیں دیا چار دفعہ باپ سے اس کا رابطہ ہوا باپ کا معلوم ہے کہ ایک لڑکیوں کو میرے بیٹے نے آپ سے بیجا میں رکھا قتل کرنے کے بعد اطلاع دی تو اس نے کہا یہ چالان میں لکھا ہوا ہے اطلاع دی don't panic don't worry میں بندے بھیج رہا ہوں لاش کو ٹھکانے لگانے کے لئے ایک انسانی جان ہے وہ انسانی جان کیا فرمایا دل پتھر آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں فرمایا دل پتھر ہو جاتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت پتھروں میں تو ایسے ہیں جن میں سے چشمیں پوٹ بہتے ہیں جب آدمی اتنا صفاق ہو جاتا ہے پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے فکر نہ کرو اب یہ ہے نظام عدل ٹیکنیکل پر دیکھے اس کی خونہ لود شرٹ سگریٹ کے ٹوٹے خنجر پسٹول کتنی چیزیں برامہ لیپ ٹاپ موبائل فون لیپ ٹاپ اور پلیس والے کہتے ہیں یہ پلیس میں دباؤ پڑا ہے تو اب یہ کر رہی ہے نا ہاں جی لیکن یہ کیا نظام عدل ہے جن کی تنخواہیں چند ہزار ہیں یا ایک لاکھ ہے یا ڈیڑھ لاکھ ہے جب انہیں ایک ایک کروڑ پانچ پانچ کروڑ دس کروڑ پر شبط دی جائے گی یہ وہ کلاہ ہیں یہ وہ کلاہ ہیں یہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں یہ فیصلے روکنے کے لیے جاتے ہیں جب جسٹس کھوسا نے کہا تیز رفتار عدالتہ قیم کے انہیں مزاہمت کی انہیں وقت بڑھانا پڑا جسٹس منصور علی شاہ کے مقالبت کی اعتضاد حسن وغیرہ بے بس ہے اپنی کمیونٹی کو نہیں سمجھا سکتے تو یہ وکیل بڑی بڑی فیصلے والے آئیں کہ ابھی بھی خدشہ ہے اگر میڈیا اسی طرح ویجلنڈ نہ رہا اور اس کا پریشر نہ رہا یہ وزیر آدم کے بعد ہم پہ نہ جائیں یہ ملک میں ایک قانون چلے گا ہاں جی وزیر آدم کے بعد ہم پہ نہ جائیں یہ معاشرہ جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اس میں زندگی ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے بہرحال وہ اتنا دردناک ہے اس کی بعض چیزیں تو بس بیان ہی نہیں کر سکتا اور وہ پرلے درجے کی ایک سادہ لوگ خاتون تھی اب یہ ثابت ہو گیا وہ اسے چکمہ دے کے جا سکتی تھی وہ اسے شادی کریں ریپ کیا اس نے قتل سے پہلے اس سے زیادہ تکلیف دے اور کیا چیز ہے اور بہت بری طرح مارا درندے کی طرح درندے اسے نہیں مارتا درندے اسے نہیں مارتا تو وہ جو ہے تیرپی والے انہوں نے جرم کے نشانات بٹانے کی کوشش کی اب دیکھتے ہیں نا کہ عدالت کیا کرتی ہے اب وہ دیکھیں نا اس میں کیا ہوا مجھے آٹھ نام زبانی یاد نہیں رہ سکتے اکتالیس جج ہیں جو سینیریٹی کے بغیر سپریم کورٹ میں گئے اکتالیس اور یہاں پہ جسٹس آئیشہ ملک اعتراض ہے جسٹس آئیشہ پہ پہلے خاتوں جن کے ریپوٹیشن بھی بڑی امدہ ہے خاتین جج کی عام طور پر اچھی ہوتی ہے تو کیا کیا انہوں نے مخالفت پہ ٹائے کر دیا چیف جسٹس نے حمایت کی جسٹس اتاب اندیال نے حمایت کی اٹانی جنرل خال جایوید نے کی فروغ نسیم وزیر قانون صاحب نے کی اچھا جسٹس مقبول باکر جسٹس تارک مسعود ریٹائر جسٹس دوست محمد اور پاکستان بار کانسل کے رکن اختر حسین نے جو ہے وہ مخالفت کی بھئی سینیریٹی تو کا قانون ہے ہی نہیں سینیریٹی کا تو قانون ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کب اچھا دلیا کے اسلاق آغاز ہوگا ایک آدمی ہے بھوکا ہے وہ کہتا ہے مجھے کھانا دو میں پیسہ ہوں مجھے پانی دو اسے کہتے ہیں ضرور تمہیں منرل ویٹر پلائیں گے تمہیں آلہ ترین کھانا دے گے تمہیں پھل کھلائیں گے تین گھنٹے وہ انتظار کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے پھر اس سے کہتے ہیں تمہیں بہترین کھانا کھانا کب ادلیا میں اسلاق آغاز ہوگا کب پولیس میں اسلاق آغاز ہوگا پولیس میں تو روز خبریں آتی ہیں کہ اس نے لوٹ لیا کسی خاتون کو ریپ کر دیا دیہاتی کو لوٹ لیا پولیس میں ایسے افسر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں حیرت زیادہ ایک پولیس افسر ہے میں کل کا پروگرام کر کے جا رہا ہوں سے آلکورٹ پتہ کرنے گے کہ مہاں پتہ چلا ہے کہ ایک ایم پی اے صاحب ایک پولیس افسر کو جو بڑا دیانت دار ہے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اور وہ چیف منسٹر کو اپروچ کر رہے ہیں اس کو نکالا جائے جرم کیا ہے اس کا کہ وہ شریک ہے جرم ہونے نہیں چاہتا یہی تو اس کا جرم ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جاں مہا جاؤں دیکھوں حقائق کا پتہ کروں حد ہو گئی ہے یعنی وہی ظلم ہے جو ہمیشہ تھا اب بھی ہے قائد عظم کے بعد اور قائد عظم کے دور میں بھی تھی خرابی بہت تھی لیکن وہ یہ لوگ ڈرتے تھے کچھ خیال تھا یوں خان کے دور تک بھی معاملات کچھ بہتر تھے یعنی حکومت کی کوئی ریٹ تھی اب تو یہ ہے کہ پانچ روپے جرمانہ کیا جائے گا جو نگرانی پہ معمور ہے اس کا اپنا ہی ماسک نہیں قائد عظم کی آپ بات کر رہے ہیں حارون صاحب ہمارے لیے بحثیت قوام اس سے زیادہ شرم کی آج کیا بات کی قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم میں وفات ہے کہیں سے کوئی خبر نہیں کہیں پر کوئی بات نہیں کہیں پر کوئی ذکر نہیں کہیں کوئی پروگرام نہیں میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا نا مجدام تو آپ یاد نہیں رہتے کہ بھئی ان کو غیر ملکی مدبر بھی ان کا اس قدر احترام کرتے تھے امریکی صدر نے بھی ان کے بارے میں جملہ کہا تھا افسوس مجھے یاد یعنی راست گوئی صداقت شاری وعدے کی پابندی ہمیشہ سچ بولنا کبھی ان پہ الزام نہیں آیا لین دین کے معاملے میں ایک رتی برابر آپ کو اندازہ ہے قائد عظم کی ایسٹس کتنے تھے یعنی جو انہوں نے بطور وقیل کے ان کا قدر کارٹ ہتنا بڑا تھا دو بلین ڈالر کے قریب آج کے حساب سے ان کی لاہور کراچی منبئی اور دلی کی جائدات تھی اس کی مالیت بنتی ہے ان کا مکان ایک اٹالین آرکیٹیکٹ نے برایا تھا اور وہ ایک محل و محل خود انہوں نے کہا تھا بادشاہوں کرنے قابل ہے لیکن ایک روپے کا ان پہ الزام نہیں لگا ایک روپے کا شک بھی نہیں کیا گیا ان پہ کبھی کوئی وعدہ نہیں توڑا ایک کھانے کی تقریب میں کسی نے کہہ دیا قائد عظم آپ دیر سے تشریف لائے انہوں نے مجھبان سے پوچھے آپ نے مجھے کون سا وقت بھی آتھا انہیں کہا جی آٹھ بجے کا مہمانوں سے انہوں نے کہا یہ ساڑھے آٹھ کا تو اس کے بعد قائد عظم وہ ان کے ملے والے تھے ان کے ہاں کھانے پر گئے تھے ظاہرہ ہر ایک کے ہاں تو نہیں جاتے تھے پھر وہ کبھی اس کے ہاں کھانے پر نہیں گئے اور کیا قانون کی پابندی تھی زندگی بھر خدر نہیں پہنے تھا گوانا جنرل بنے عطا ربانے نے رکھا رضا ربانے کے والد ان کو چاہیے اپنے والد صاحب کے کتابیں پڑھا کرے خدر کے سلیپنگ سوٹ سلوائے وہ تو ایک بہت رئیس آتھ چاہتے تو خدرشم کے سلوائے لیتے ہیں یا جو بھی سلوائے لیتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہر یکم تاریخ کو گوانا جنرل ہاؤس کا حساب ان کے سامنے لائے جاتے تھا اور اس کو چیک کرتے تھے اور اس پہ اعتراض کرتے تھے کوئی دس آنے کی چیز تھی یا ایک روپے دس آنے کی چیز تھی اور یہ کس نے مانگایا محترمہ فاطمہ جنرل نے ان سے کہیے اس کی اداگی کریں ان کی بہن تھی ان کا خاندان تھی ان کا استحقہ ایک روپے دس آنے کی چیز تھی تیارہ قائد آدم کے مشرقی پاکستان جانا ہوتا تھا بزیر خزانہ غلام حمد نے لکھا کہ یہ اپنا اصولی طور پر درست نہیں ہے ہمیں اس کرسی لگائی جائے مگر چونکہ اس فادر آف دی نیشن تو اس لئے اس کی اجازت دی جاتی ہے قائد آدم کا نہیں لگائے جائے گا بس اگر یہ قواعد کے خلاب ہے تو نہیں ہوگا وہ ختم گیا اور یہ قائد آدم کی قوم ہے جس میں قانون کا رتی برابر احترام کسی میں بھی نہیں ہے حکومت کو تو چھوڑ دے نا کسی ایک میں بھی نہیں ہے کسی میں بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ قوم چاہتی ہے آئین اور قانون سے انحراب بھی کرتی رہے اور جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان سے بھی انحراب کرتی رہے اور تاریخی اصولوں سے بھی انحراب کرتی رہے اور سرخ رو بھی ہو ایسا تو نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اب بہت شکریہ تینکیو سومہ چارون صاحب میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ آپ نہ خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی